اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ لوگ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جی ہاں یہ میں نے اپنے کچن سے اٹھائی ہیں اور کچن سے ہی چیزیں آپ اٹھا کے ایک ہیسی اومرہمڈی بنا سکتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی سمائل اچھی ہو جائے گی بلکہ آپ کے دانت بہت ہی خوبصورت لگیں گے جی ہاں یہ رہمڈی ہے دانتوں کے لیے جن کے دانتوں میں بہت زیادہ پلات ہو جاتی ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے دانتوں کے اوپر سٹین آ جاتا ہے یا جن لوگوں کے دانتوں کی ہڈی ہی پیلی ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے رہمڈی ہے بہت ہی آسان ایزی پیزی سے اور سستی سے رہمڈی ہے آپ اپنے کچن سے یہ ساری چیزیں اٹھا کے یہ رہمڈی بنا سکتے ہیں صرف تین چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑے گی اور ان تین چیزوں کو استعمال کر کے آپ اپنے دانتوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں بہت چمکدار اور وائٹنگ مطلب لک دے سکتے ہیں دانتوں کو اور بہت جلدی بہت انسٹنٹ یہ کام کرتی ہے اگر آپ کے مسوڑوں سے خون وغیر آتا ہے کچھ لوگوں ایسے ہوتے ہیں جن کو رات میں سوتے ہوئے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے خون آ رہا ہوتا ہے مسوڑوں سے اور بہت زیادہ مسوڑوں سے خراب ہو جاتے ہیں کوئی جیسے آپ برش کرتے ہو رات میں برش بھی کر لیا لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں کرتا ٹوٹ پیسٹ آپ اچھے والا یوز کریں اور پھر بھی آپ کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا تو یہ آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فول ہونے والی ہے یہ ریمیڈی مرد و خواتین دونوں کیلئے ہے سو ریمیڈی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری نئی ویڈیو کو نوٹفیکشنز آپ کو آسانی سے ملتے رہیں تو جناب یہاں پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ریمیڈی بناتے ہیں جی کیا چیز ہے میرے پاس ہے جی نمک یہ میں نے لے لیا ہے جی نمک اور اس کے بعد اور یہ ہے جی سوہاگا سوہاگا کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے سونا ہوگا کہ سونے پہ سوہاگا تو واقعی میں یہ سونے پہ سوہاگا والا کام کرتا ہے اس کے بہت سارے فائد ہیں اس کے فائد اتنے انگنت ہیں کہ اگر میں آپ یہاں پہ گنوانے لگ جاؤں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی یہ سوہاگا ہے اور اس کے بعد جو تیسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس جی بیکنگ سوڈا اچھا جی یہ میرے پاس ہے جی بیکنگ سوڈا اسے آپ نے کتنی پھانٹی لیا اور کیسے لیا یہ اerna��utیاں ہوں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سب سے پہلے لیا آنٹ تسم پھانا نے سوہاگا اس طرح سے آپ نے 2 dispar influencer سوہاگا لیا ہوں بیکنگھ سوڈا سنبکہ اس کے بعد آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئری کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 1 teaspoon چھوٹی چمچچا میرے پاس 1 teaspoon آپ نے لینا ہے نمک اس کے بعد آپ نے لینا ہے 2 teaspoon سوہگا اس طرح سے 2 teaspoon سوہگا لینا ہے پھر آپ نے 1 teaspoon ہی لینا ہے بیکنگ سوڈا ان سب کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کسی بھی جار میں رکھ لیں کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اپنے واش روم میں رکھ لیں جب بھی آپ برش کرتے ہیں برش کرنے کے بعد آپ نے لینا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر لے لینا ہے تھوڑا سا اور اس کو فنگر ٹپس کی مدد سے ایسے آپ نے لگا کے اپنے دانتوں کو اچھے سے جو ہے وہ برش کرنا ہے اپنے دانتوں کو اچھے سے ساف کرنا ہے فنگر ٹپس کی مدد سے بہت ہوتھ ٹائم لگا کے آپ نے کرنا ہے متقریبا پانچ کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کے جو فیس پر سوری دانتوں پر جو سٹین ہو گئی یا لوش جو سٹین ہو جاتا ہے یا پھر یہ ہڈی جو پیلی ہو جاتی ہے وہ مسئلہ آپ کے سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ کی سمائل بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی دانت بہت ہی اچھے ہو جائیں گے چمکدار ہوں گے اور وائٹ ہو جائیں گے بلکل سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں اس سے دانت اور لازمی اس ریموڈی کو ٹرائے کریے گا جن کو یہ مسئلہ ہے جن کے دانت بہت زیادہ پیلے ہوتے ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ سموکنگ کرنے کے وجہ سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں یا پان گھٹکا یا کچھ اس طرح کی چیز کھانے سے اگر دانت پیلے ہو گئے تو لازمی اس ریموڈی کو ٹرائے کریے گا پھر مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریموڈی